دے خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زند فونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا اس وقت سوشل میڈیا اپلیکیشن بالخصوص ٹک ٹاک پر کچھ ایسی آئی ڈیز موجود ہیں جن کا کام صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا قرآن کی گستاخی کرنا اور دین اسلام کے حوالے سے بغض و کناد اور نفرت پھری پوسٹ کرنا صرف اور صرف یہ مقصد ہے لیکن یہ بات کوئی نہیں نہیں ہے یہ روز عزل سے چلا آ رہا ہے ستیزہ کار رہا ہے روز عزل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہا بھی جب بھی کوئی شخص قرآن کی تعلیمات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار اسلام کی حکانیت وحدانیت اور اس کے مقبول عام ہونے کو اور اس کی بڑھتی ہوئی عزت اور تقریم کو دیکھتا ہے تو جب ان کے کردار میں کوئی کمی نظر نہیں آتی تو پھر ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اس طرح وہ اپنا غصہ اور اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ اس کے علاوہ وہ کچھ کر نہیں سکتے جب بھی چاند اپنی آبوتاب روشنی سے چمکتا ہے تو مہتاب کی روشنی سے جلنے والے کتے آسمان کی طرف موں کر کر عزل سے بھونکتے آئے ہیں لیکن ان کے بھونکنے سے نہ تو چاندنی کی روشنی میں کوئی کمی آئی ہے اور نہ ہی چاند نے چمک نہ چھوڑ دیا ہے وہ تمام لوگ جو ان پوسٹ کو دیکھتے ہیں یقینا میرا دل بھی پھٹ گیا تھا دیکھ کر اور اس کے بعد میری حمد بھی نہیں ہوئی کہ میں وہ یہاں شیئر کر سکوں مجھے صرف یہ پیغام دینا تھا کہ آپ لوگ اگر اس طرح کی کوئی آئی ڈی دیکھیں تو آپشنز میں جا کر اس آئی ڈی کو ریپورٹ کر دیا کریں لیکن خدارہ اس آئی ڈی کو کسی بھی دوسرے کے ساتھ اس مقصد سے بھی شیئر نہ کیا کریں کہ اس طرح کی کوئی آئی ڈی موجود ہے کیونکہ یہ جو سوشل میڈیا کا الگوریدم ہے جب آپ کوئی چیز شیئر کرتے ہیں تو وہ آپ کی نیت نہیں دیکھتے وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے شیئر کیا ہے خواہ آپ کوئی گالی ہی لکھ کر کومنٹ کرتے ہیں تو وہ گالی نہیں سمجھتے الگوریدم سمجھتا ہے کہ لوگ اس پر کومنٹ کر رہے ہیں تو آپ کا شیئر کرنا آپ کا کومنٹ کرنا اس اکاؤنٹ کو مزید پرموٹ کرتا ہے اس لیے اس طرح کی کوئی بھی پوسٹ دیکھیں تو یہی سوچ کر کہ ان کتوں کے بھونکنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ماتاب عالم روشن ہے اور یوں ہی چمکتا رہے گا چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ آنکھیں ہیں کہ بہرین تقدس کے نگی ہیں ماتا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورک آرز ہیں کہ والفجر کی آیت کیمی ہیں اور گیسوں ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے عبرو ہیں کہ کوسین شب قدر کھلے ہیں قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا میار بازو ہیں کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں اور باتیں ہیں کہ توبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں لہچہ ہے کہ یزدان کی زبان بول رہی ہے خطبے ہیں کہ ساون کے امرتے ہوئے بادل کہ رات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے خیرت سے کہہ دو کہ سر چھکالے گمہ سے گزرے گزرنے والے یہاں خود پڑے ہیں جہت کو لالے کوئی کیا بتائے کدھر سے آئے کہاں گئے تھے سراغِ این و مطا کہاں تھا نشانِ کیف و الہ کہاں تھا نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے کمان و امکان کے چھوٹے نکتوں تو مول آخر کے پھیر میں ہو محید کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کہاں گئے تھے کوئی حد ہے ان کے عروج کی بالا غل اللہ بک کما لہی ان کا ذکر بلند ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا اس لیے آپ دل چھوٹا مت کیا کریں یہ اپنا غصہ نکالتے ہیں ہم نے اتنا ہی ثابت قدمی کے ساتھ دین اسلام کی ترویج کرنی ہے اور علم و عمل میں ثابت قدم رہنا ہے سلام پہنچے